ایک جھوٹا مذہب بنا تھا حکومت کے ذریعے آیا تھا حکومت کے ذریعے چل گیا کسی حکومت نے بنائیا تھا اور بھٹو شاہب کا یہ بہت بڑا حسان ہے انہوں نے اسے گناہ کر دی مالی صاحبان یہ آنڈر ریکارڈ ہے اور آپ پاکستان کے سب سے عام ترین شہر کی عام ترین امام بارگاہ میں تشریف فرمان مولانا شاہبہ نورانی رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالسطار دیازی رحمت اللہ علیہ مولانا اللہ سایوں رحمت اللہ علیہ تھک گئے اور بڑے تھکے ہوئے اور مولوی کا تھکنا یہ آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کچھ نہ پان لہی ہو باہر مکلیں تو اللہ غریب کے رحمت کریں شاہبان ورانی صاحب کو انہیں پوچھا اسماعیل کہا ہوتا ہے مولانا اسماعیل انہوں نے چھوڑے ہوں وہ تو شیعہ ہوں یہ پوچھ زمانے کی بات ہے کہ جب مولانا اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں گا تو میری پھپی مجھے دیکھنے آئی اور باہر آکے انہوں نے کہا کہ ویسے ہی ہیں کچھ بھی نہیں ہوا آپ کہتے ہیں کہ شیعہ ہوں گے انہوں نے وہ تو شیعہ ہوں کوئی بات نہیں ہوا اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا پورا اصلاح نکتے ہو کر مبلوئی آزم کے دروانے میں پہنچ گئے بڑے سلیکے کے آدمی تھے جو حضرات انہیں جانتے ہیں یا مرہوم پہ جنہوں نے دیکھا تھا بہت نستعلیق شاہ عمد نورانی وہ بڑے سلیکے سے گفتگور شروع کی بات تو شرم کی ہے لیکن مجبوری ہے اسلام 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 نے کہا نورانی صاحب شروع مالی کونزی بات ہے وزوردوں کی سنت ہے وہ بھی جم مشکل پڑتی تھی حلیل کے درماز میں جم مشکل پڑتی تھی حلیل کے درماز میں بھی آجاتے پہنچے اوپر لگے آزم اور کیئرمین بھٹکو نے یا حسین کے زاکر کو آتا دیکھو تو رو آپ دیکھ کر اٹھ کے کھڑے اور ساتھ میں پوری مرزایت بھی کھڑی ہوگی اور مرزایت نے آگے پڑھ کے کہا اس بھئی آپ کہاں گے ہمارا چھگڑا مسلمانوں سے ہے مومنوں کے ساتھ میں گئے سترہ موقع بھگلہ کے آزم کے ایک کا جواب نہیں دے سکے تو پہلا سوال بھگلہ کے آزم نے کیا جتنے بھی نبی ہیں ان کے نام شنگل ابراہیم عیشہ موسیٰ تباتیسی زلکیفل جہیہ زکریہ تمہارے والے کا نام دبل کیوں ہے غلام احمد تم نے غلاموں کو ممبر بنا بٹھایا ہوتا تو وہ جرت کیسے کرتا دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ حضور کیا کمی چھوڑ کے گئے تھے جنہیں یہ پورا کرنے آئے تھے بسم اللہ کونسی کمی پیغمبر چھوڑ کے گئے تین مکمل ہو گیا نعمت تمام ہو گئی تو ہی کیا چھوڑ کے گئے یہ جانتے ہیں کہ مرزایوں کو حمد کیوں ہی تمہیں محمد رسول اللہ کے آگے علی اور بنی اللہ والا فور سٹاپ نہیں لگایا سبحان اللہ فور سٹاپ لگے گا تو پیرا گراہ ختم ہو علی کی ولاد کو مان لے دے تو یہ دن ندیشنا پڑھتا اب نالے لگنے شروع ہے شیعہ سنی بھائی بھائی اور اس میں کوئی شک نہیں اس میں جو شک کرے وہ عزلی ملون ہو شیطان کا ہی زند جہینے بھائی بھائی نہ مان بس سامین اگرامی ایک مرزای نے شرارت کر اسے اٹھ کے نارے لگا دیا شیعہ سنی مرزای بھائی 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 ردیب کافیہ ساری مل گئی بندوں کی ہواییوں اڑ گئی اب چاہو اور وہ اکیلہ ہی سو سو خروش میں اٹھ کے شیعہ سنی مرزای بھائی 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 اسے لوگوں نے پکڑا تو اس نے کہا چارنٹی کیا میں تم بھائی بھائی کیسے ہو شیعہ سنی تم میں اختلاف نہیں اگر تم شیعہ سنی اتنے اختلافات کے باوجود آپ اس میں بھائی بھائی ہو سکتے ہو تو ہم نے بھی تک اختلاف ہی کیا شیعہ سنی ابھی قبول کر لے کوش اختلاف کی ہوتے ہو سارے بھائی 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 چپو گے اور ممبر پر اللہ محضر حسن زیادی تشریف ہے شیعہ سنی وہ نے کہا پکواش کر رہے ہو تم یہ نارا غلط ہے اس نے وہی فکر زیادی صاحب سے گئے آپ شیعہ سنی مختلاف ہے جیعہ سنی مختلاف ہے جیعہ سنی مختلاف ہے خسم ہی دوسرا کر لیا اب یہ جو اختلافات ان کی بنیاد یہی سادسے ہیں میں نے لکوانی سادسے ہیں ورنہ جو محبت اور انشیت حسین ابن علی کی شیعہ سنی کو ہی کٹھا کرتی حیران ہو کے چکرائے جاتی ہیں وہ مسنڈیا جن کی کوشش ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف جاؤ